بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر محجد آتا ہے اور اس کے گھر سے نکلنے کا سبب صرف نماز ہی ہوتی ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالی اس کا ایک ترجہ بلند کرتا ہے ایک گناہ مٹاتا ہے یہاں تک کہ وہ محجد میں داخل ہو جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے اثر کی وجہ سے ان کی پہشانی ہاتھ اور پاؤں سفید اور روشن ہوں گے حضرت عسامہ بن شریق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عربیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے دیکھا کہ فلاح معاملے میں ہم پر گناہ ہے کیا فلاح معاملے میں ہم پر گناہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں ان میں سے کسی میں بھی اللہ تعالی نے گناہ نہیں رکھا سوائے اس کے کہ کوئی اپنی بائی کی عزت سے کچھ بھی کھیلے یہی گناہ ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم دوا علاج نہ کریں تو اس میں بھی گناہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں دوا علاج کرو اس لیے کہ اللہ تعالی نے کوئی ایسا مرض نہیں بنایا جس کی شفاہ اس کے ساتھ نہ بنائی ہو سوائے بڑھاپے کے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول بندے کو جو چیزیں اللہ تعالی نے عطا کی سب سے بہتر چیز بہتر چیز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خسن اخلاق حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سوتے وقت اسمت کا سرماہ ضرور لگاؤ کیونکہ اس سے نظر نگاہ تیز ہوتی ہے اور بال اکتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے اوپر اسمت کو لازم کر لو اس لئے کہ وہ بینائی تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے سرمت ایک پتر ہے جو اسفہان یعنی ایران میں پائے جاتا ہے اس سے تیار بات 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 پارے بات 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 bilی اللہ علیہ السلام